بھارت رشیہ چین اور ویسٹن بولٹ یہ چار رخ ہے دنیا کی اس وقت کی جو گلوبل پالٹکس ہے اس کے دنیا میں اور بھی بہت سارے دیش ہیں بہت سارے بلوکس ہے آہ ساؤتھ امریکہ کا بلوک ہے افریقہ کا بلوک ہے میڈل اسٹ بڑا انفلنشل بلوک ہے تو بھارت اس میں اب کہاں پہ میٹر کرتا ہے خاص طور پر جب یہ بات ہی چل رہی ہے کہ بھارت کو رشیہ کا ساتھ اب نہیں دینا چاہیے کیونکہ بھارت اب ویسٹن ورلڈ کے بلوک میں ہے تو بھارت کوئی ایسی بات نہیں کرتا بھارت کی جو پرانی نون الائنمنٹ کی جو مومنٹ تھی یا جو ایک آئیڈیالوجی تھی یا جو پالیسی تھی وہ اب لگتا ہے کہ الائنمنٹ کی پالیسی آہ میں بدل چکی ہے مگر اس کے باوجود الائنمنٹ کی پالیسی میں بدلنے کے باوجود بھارت آج بھی ایک طرح سے نون الائنڈ ہے اور بھارت پہ ویسٹن ورلڈ کا تقاظہ بھی یہی ہے دباؤ بھی یہی ہے کہ آپ روس کا ساتھ نہ دے اور یکرین کی جنگ کے بعد ویسٹن ورلڈ نے یہی کہا کہ آپ آہ روس کی مضمت کریں یا روس پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے جو ٹھیک تھاک طریقے سے چل رہی ہے مگر یہ جو ایک پورے کا پورا چار رخہ معاملہ ہے بھارت ویسٹن ورلڈ چین اور روس اس میں بھارت کہاں پہ الائنڈ ہے اور اس پہ بات اس بار سمیتہ پرکاش کے پاڈکاسٹ میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی جہاں پہ جیفری وین آرڈن لیزلی ونجا موری اور عجی بساریہ جی شامل تھے عجی بساریہ جی تو رہ چکے ہیں پاکستان اور کینیڈا میں بھارت کے ہائی کمیشنر ایک سیزن ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں اور ان کی کتاب انگر منیجمنٹ ڈی ٹربل ڈپلومیٹک ریلیشنشپ بیٹوین انڈیا اور پاکستان وہ بڑی امپورٹن کتاب ہے اور میری آنے والے دنوں میں کوشش ہوگی کہ میں عجی بساریہ جی سے ایک رابطہ کر کے ان سے ریکویسٹ کروں ان کا ایک سکائپ پہ انٹرویو کروں خیر جب میں نے سمیتہ پرکاش کا یہ پاڈکاسٹ دیکھا تو بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آئیں جس میں خاص طور پر یوکے کے پولیٹیشن جیفری وین آرڈن نے جو باتیں کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ویسٹن ورلڈ درحقیقت بھارت کے ساتھ ہمیشہ ہی کام کرنا چاہتی تھی مگر بھارت نے اپنی الائنمنٹ نون الائنمنٹ کے نام پر سویڈ یونین کے ساتھ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویسٹن ورلڈ کافی ڈس موائنٹ ہوتی تھی عجب ساریہ جی کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ آہ ویسٹن ورلڈ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ویری کرتے رہتے ہیں اور ویسٹن ورلڈ آہ اپنے طور پر بھارت کے ساتھ اس طرح آن بورڈ نہیں رہی تو بھارت کو بھی اپنی چوائسز کو کھلا رکھنا پڑا آہ لیسلی آہ نے جو باتیں کی وہ اپنی جگہ پر امپورٹن تھی وہ تو امریکن کانٹیکس کے جو ایشیوز ہیں اس پہ زیادہ بولتی رہی لیکن میں اس ساری بات چیت کے تناظر میں آج کی سنسٹیو ڈیبیٹ کو آج کس ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر آل بھارت آج کی انلائنمنٹ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ کہاں کر رہا ہے اور اگر کر بھی رہا ہے تو آہ وہ کیا ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے جیسا آہ بہت سارے مبسرین کہتے ہیں کہ جب بھارت نون الائنمنٹ کی بات کرتا تھا تو اس وقت بھی بھارت کی ایک الائنمنٹ تھی اب بھارت آہ نیوٹریٹی کی بات کرتا ہے اور بھارت نیوٹرل بھی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ مگر کہیں نہ کہیں اس کا جھکاؤ ہے اب نیچرلی آج کی مارڈن دنیا میں بھارت کا اگر کوئی جھکاؤ یا کوئی پارٹنشپ کوئی بہت ہی بینیفیشل منتی ہے تو وہ تو امریکہ اور ویسٹن ورلڈ کے ساتھ بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے پرانے رشتے ناتے نہیں توڑے گا جو آہ روس کے ساتھ تھے جب وہ سوویڈ یونین تھا چونکہ اس وقت روس نے یا اس وقت کے سوویڈ یونین نے بھارت کی وہ ضرورتیں پوری کی تب مغربی دنیا اس کو پورا نہیں کر سکی اب اگر جب جیفری یہ کہتے ہیں کہ مغربی دنیا تو بھارت کی ضرورتیں پورا کر سکتی تھی لیکن بھارت روس کی گود میں تھا یا سوویڈ یونین کی گود میں تھا تو میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ اگر بھارت کو ٹیررزم سے سفر کرنا پڑا جو زیادہ تار پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی تو ویسٹن ورلڈ نے تو کھل کے کبھی بھی پاکستان کی مضامت نہیں کی بلکہ اپنی آنکھیں بند رکھی اوجل رکھی تو اب اگر ویسٹن ورلڈ کا یہ کہنا کہ روس کے اٹیک جو اس نے یوکرین پی کیا اس کے بعد بھارت کھل کے مضامت کریں آہ روس کی تو بھارت کھل کے مضامت تو روس کی نہیں کرے گا پرامیسر ندرہ موڈی نے اتنا ہی کہا تھا اور بڑا حق بجانب کہا تھا کہ پریزنڈ ولادیمیر پوتن this is not air of war یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے آہ انٹرنیشنل فورم پہ صدر پوتن کو یہ میسیج دے دیا بیک ڈو ڈیپلومیسی میں جو بھارت نے ان کے ساتھ باتیں کی وہ تو کی ہی کی لیکن ویسٹرن دنیا تو اس حد تک کبھی بھی بھارت کے حق میں نہیں گئی جب نائنٹین سیونٹی ون میں عجب ساریہ جی نے بھی اس کو کوٹ کیا اور میں بھی اس کو دور آتا ہوں جب نائنٹین سیونٹی ون میں بھنگولیوں کا قتل عام ہوا تو ویسٹرن ورلڈ نے کھل کے پاکستان کی مضامت نہیں کی ان کے انٹرس تھے پاکستان کے ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں جو سٹریٹیجک ڈیپتھ ان کو پاکستان کی وجہ سے ملتی ہے وہ کہی کھو نہ دے اور پھر ویسٹرن ورلڈ کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم نے اس دیش کو پاکستان کو بنایا ہے تو اس کو ایک ہووے کے طور پر بھارت کے خلاف ہم رکھیں گے تو اب جب پاکستان سے ان کے کام نہیں بنے یا جو کام بن سکتے تھے وہ بن گئے اور افغانستان میں آہ ان کا عمل دخل اس طرح نہیں رہا اور پھر پاکستان سے بھی ڈبل ان کے ساتھ کھیلا گیا بتریل ہوا تو اس کے بعد پھر ویسٹرن ورلڈ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ہمیں تو بھارت سے کام کرنا ہوگا ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کا دیش ہے انڈو پیسیفک آہ اوشن جو ہے اس کی جو ہے حفاظت وہ بھی بھارت کر سکتا ہے اور چائنہ کے خلاف بھی جو اب ویسٹرن ورلڈ کا ایک سٹینس ہے اس میں بھی بھارت ان کی مدد کر سکتا ہے جو سپلائی چین کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک آلٹرنیٹ بھارت ہو سکتا ہے تو ان ساری باتوں کے بعد ویسٹرن ورلڈ کا ریسنٹ یز میں بھارت کی طرف جھکاؤ ہوا ہے پارٹنشپ ہوئی ہے اب اگر جیفری یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی بھارت ہمارے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا تو یہ کوئی تھوڑی زیادہ ایگزیجریشن ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سال بھارت میں جو کانگریس کی سرکاریں نہیں اور نہرو کے جو آہ انٹرنیشنل آہ پالیسیز تھی اس میں آہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ان کی اتنی شراکتداری نہیں تھی جتنی ہو سکتی تھی لیکن نہرو آپ ان کو جتنا چاہے کرٹیسائز کیجئے میں ان کی ریسپیٹ کرتا ہوں نہرو نے بھی تب شاید یہ دیکھ لیا تھا کہ بھئی ویسٹرن ورلڈ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھنے والی نہیں کیونکہ پاکستان کے ساتھ جس طرح ویسٹرن ورلڈ گھی شکر تھی وہ اس کی بیس پہ بھارت کو فائدہ نہیں دے سکتی تھی اب اگر ویسٹرن ورلڈ کی آنکھیں کھولی ہیں اب اگر وہ یہ باتیں سوچ رہے ہیں جو اب جیفری کر رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب ہمیں جو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بھارت اپنی پوزیشننگ واضح طور پر کر رہا ہے یہ ویسٹرن ورلڈ کو بھی بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہماری ضرورت ہے ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی پارٹنیشپ کے ساتھ کام کریں گے اور وہ پارٹنیشپ اچھی خاصی آگے بڑھ رہی ہے لیکن بھارت روس کے ساتھ اپنی تعلقات ختم نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت کے پاس بہت سارا جو اسلح ہے وہ روس کا پرانا ہے تو اس کی ٹیکنالوجی کا اپ ڈیٹ یا وہ پرانے رشتے ناتے یا تیل کی وہاں سے جو خرید ہے وہ بھی بھارت کے لیے وائٹل ہے بھارت کے انٹرسٹ میں جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جو چینی ہندی بھائی بھائی والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا بھارت میں مگر تمام تر چائنہ کے ساتھ کانفلیکٹس کے باوجود بھارت کا ٹریڈ اوور ہنڈرڈ ڈالر ہے دونوں دیشوں کا اپس میں تو وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا ابھی جو دنیا میں کچھ سالوں سے بیس تیس سالوں سے جو بڑی پاور میڈلیز کی صورت میں بنی ہے بھارت کا ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے تو بھارت ان سارے معاملات میں اب بہت وائزلی چل رہا ہے اپنی پوزیشننگ بھی کر رہا ہے اپنی انلائنمنٹ بھی کر رہا ہے ابھی پچھل دنوں انٹرنیشنل فورم میں سوزیلینڈ کے اندر ایک انکر نے جب چوٹ کی جے شنکر جی پر کہ آپ تو ملٹیپل چوائسز کے ساتھ رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ملٹیپل چوائسز کے ساتھ رہنے کی شکل میں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں کرٹسائز کرنے کی بجائے تو ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا ویسٹرن مرلڈ کے پالیسی میکرز ویسٹرن ورلڈ کے تینگ ٹینگز اور ویسٹرن ورلڈ کی کچھ سرکاریں بھی دبے دبے لفظوں میں یہ کہتی رہتی ہیں کہ بھارت اس وقت ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو بھارت ایسا کیوں نہیں کرے گا بھارت کو کرنا چاہیے یہی کام اپنے اپنے انٹرس میں دنیا کے سبی دیش کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ بھی کرتی ہیں ایسا ممکن نہیں کہ ویسٹرن ورلڈ چین کے خلاف اگر آج ہے لیکن پھر بھی چین کے ساتھ تجارت اس نے اپنی قائم رکھی ہوئی ہے اس سیچویشن میں ویسٹرن ورلڈ چائنہ کے خلاف جاتے ہوئے کوئی بھارت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم پہلے ماضی کی بات دیکھیں تو سکسی ٹو میں جو چائنہ نے بھارت کے ساتھ ایک ہاتھ کیا اس کا ایک حصہ کشمیر میں آہ کاٹا تو اس وقت تو دنیا نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا تھا تو یہ ایک ہارڈ ریالیٹی ہے کہ جو جیشنکر جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یورپ یا ویسٹرن ورلڈ اپنے اردگرد دنیا کو گھومتا دیکھنا تو چاہتی ہے جو دنیا کے انٹرسٹ ہیں وہ یورو سینٹرک تو رکھنا چاہتی ہے یا ویسٹرن سینٹرک تو رکھنا چاہتی ہے لیکن دنیا کے لیے ویسٹرن ورلڈ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ وہ بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرے مکر اب دنیا اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے جیسا کہ ویسٹرن ورلڈ کے سب سے قریبی علائے جو میڈلیستن حکومتیں ہیں سعودی عرب ہو یو اے ای ہو قطر ہو قویت ہو بہرین ہو امان ہو یہ سارے کے سارے امیر دیش جو میڈلیست کے دیش ہیں یہ امریکہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ بہت نیشہ کر ہیں مگر یہ بھی اپنے انٹرسٹ میں اب آگے چلتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے اب وہ امریکہ کی ڈکٹیشن لے کے نہیں چلنے ہوتے سو بچ سو ان ریسٹ منس سعودی عرب اور یو اے ای نے ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا صدر ولادی بیر پوتن کو اپنی اپنی دیشوں کے اندر جبکہ ان کی شراکت داری بہت زیادہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے تو اس بات کو سمدھے رکھتے ہوئے اگر امریکہ اور ویسٹر ورلڈ کو سعودی عرب کے یہ فیصلے قبول ہیں یو اے ای کے یہ قبول ہیں تو بھارت کے بھی قبول ہونے چاہیے اور حکومتیں تو ویسٹر ورلڈ کی حکومتیں تو بھارت کے ان فیصلوں کو قبول کر رہی ہیں لیکن ابھی ویسٹر ورلڈ کا میڈیا ویسٹر ورلڈ کے think tanks policy makers بھارت پہ کھلی تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھارت اپنے national interest کو اپنے انداز کے ساتھ defend کرتا رہے گا اور جیسے جیسے بھارت اپنے national interest کو defend کرتا رہے گا دنیا بھاتیں کرتی رہے گی اور بھارت کی performance deliverance کو دیکھے گی اور بھارت جیسے جیسے آگے جائے گا دنیا اپنے ہاتھ پھیلائے بھارت سے اپنا حصہ یا اپنی شراکتداری بانگنے کے لیے آگے بڑھتے رہے گے آج کا vlog میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دانی بات موسیقی 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 TAC TV YouTube channel and press the notification button.